ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور محور ازوان جنرال ناظرین پاکستان بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں کی جو ہے نا وہ سرزمین ہے یہاں ہر طرح کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے سمٹیک یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ کمی تو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے پوزٹیو وے میں اور کمی کمی جو ہے نا وہ پاکستان کا نام دبونے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ناظرین یہاں آپ نے اور میں نے بھی دیکھا کہ ایک سکندر نام کا بندہ آتا ہے میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے اسلامباد جو ہے پاکستان کا دارال حکومت وہاں اسلے کے زون کے اوپر ریڈ زون میں پورا ایک تماشا لگاتا ہے اور ناظرین یہ بھی ہم سوشل میڈیا کے ثروح ہمیں نیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسا چک کرسی بھی میٹھا ہوتا ہے اور کپڑے اس نے اتارے ہوتے ہیں اس نے یونی فارم نہیں پینا ہوتا اور بنیان میں جناب خواتین سے اور باقی جو سائل وہاں پہ آتے ہیں تھانے میں ان سے مہوے گفتگو ہمیں نظر آتا ہے لیکن ناظرین یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ بڑا انوکھا ہوا ہے کمی آپ دیکھیں گے کوئی ایک اور مطلب کمی کسی گاڑی والے کو رکشے والے کو مارتے ہوئے دیکھیں گے کمی کو گاڑی والی خاتون یا مرد حضرات اکثر جو اپنے دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں وہ کو کسی پولس والے کے ساتھ باتمیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ناظرین کہ کراچی میں ایک پولس والا ایک سائیکل والے کا چلان کرتا ہوں نظر آتا ہے ہمیں لیکن ناظرین یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی ابھی جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ناظرین اس میں تو بندے نے اخیر ہی کر دی ہد ہی کر دی اس نے وزیراعلا پنجاب عثمان برزدار اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اس نے طلب کرنی ہے اس نے کہا ملاو ان کو ناظرین میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے کہ ایک معمولی سا بندہ اور میں بتاتا چلو ایک ڈسپینسر ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ جو وہ مجھے بتائیں کہ کیا کمال کا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اس نے چھوٹے موٹے کے بندے کو بلائے نہیں اس نے کہا وزیراعظم پاکستان حاضر ہوں اور وزیراعلا پنجاب حاضر ہوں ناظرین یہ ذرا ویڈیو دیکھیں ہوا ازیراعظم پاکستان زیراعظم پاکستان جو زیراعظم پاکستان مرے گان سامنا مرے گانی زیراعظم پاکستان پاکستان آ دے اپیپیڑی او مرہ پاکستان ملکہ دوہر سچاں میں چاہتے ہیں جو مرد نہیں کرنا میرے کوئی ٹیسی نہیں اس پتا بھی 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 اس پتا ہی اس کیوں نہیں ہے سمینا نہیں جو مرد نہیں کرو لائف چلا یہ سائے جلو کیا کرو جہاں لائف چلا ہو سائے جلو سائے جلو سائے جلو اسوں کی پوچسان چاہتے ہیں اسی غریب آدمیوں ایک باریکشیو ایک باریکشیو اسی غریب آدمیوں آپ نے بندہ سمجھا ہوں آپ کے باریکشیو ایلی ہوئے شاید ایک بہتر مرد نہیں باریکشیو ایک باریکشیو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھئے ناظرین یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے گے یہ کون ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سرودہ کی تحصیلہ بھلوال وہاں کا آٹھ چک مین لائن کہ ڈسپنسر ہے رمضان صاحب کیا نام ہے رمضان صاحب اور اودہ کیا ہے وہ ڈسپنسر ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو ملاؤ میں نہیں ڈرتا کسی سے مجھے پروائی نہیں کسی کیا آپ وزیراعظم کو بھی ملالیں جو کرنا ہے کر لو یہ میں نے لگایا پیک یہ پڑا ہے مجھے کوئی پروائی نہیں اور وہ شرٹ لیسنوں کے ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے کپڑے نہیں بینے ہوئے اور وہ دونوں شراب پی رہے ہیں شراب کے نشے میں دھتے ہیں ناظرین ہوتا کیا ہے کچھ لوگ ویکسین لگوانے آتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے مطلب نمو ویکسین لگوانے آتے ہیں انہیں فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کمپلین لے کے آتے ہیں نسپینسر صاحب کے پاس جو وہاں اسمور نیوٹی بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں نسپینسر صاحب تو کسی اور ہی رنگ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی لہر میں ہے موج اور مستی میں ہے بھار میں جائے جو مریض آ رہے ہیں بھار میں جائے جو اگر کسی کو مسئلہ ہے یا ویکسین لگتی ہے لگے نہیں لگتی نہ لگے لیکن وہ اپنے نوشی میں جو ہے وہ اتنا طل ہو چکے ہیں وہ اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ کیا آن فون بکے جا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور جو ایم ایس ہے بھلوال ہاسپٹل کے یا جومی وہاں کے انچارج ہے ان کو اس کے خلاف سینئر سیکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی مدنامی کا باعث ہے یہ لوگ ہیلتھ سیکشن کی مدنامی کا باعث ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انتظامیہ نے اس کے خلاف کاربائی کرنی ہوگی اور کرنی بھی چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگ یہ معاشرے کا ناصر ہوتے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے مجھے اجازت دیدئے اللہ حافظ